میں آج آسپاہ میں آگے دیکھیں آسپ نے بھی بات کی رول آف راہ کیونکہ مجھے مہر کامیرہ فکرکٹ کی وجہ سے اپنے یونیورسٹی برطانیہ میں بڑی یاموگر کیسے ہوتا ہے سردیوں میں پاکستان مجھے آتا ہے تو میں نے بڑے اندر سے ان دونوں سسٹمز کو دیکھا ہوا ہمارا نظام اور وہ نظام جو کہ کامیاب نظام ہے جدہ کہاں لوگ مرتے ہیں بیزہ لے کہ ادھر جانے کے لئے برطانیہ کا یوروک کا نظام امریکہ کا نظام میں نے معاصلہ کیا ہے سب سسٹمز کا دیکھیں میں نے ارام سے تحبت سے کیونکہ بڑی میرے امپورٹڈ آپ سے بات کر بھی ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذبتہ رہی ہے اس لئے جس معاشرے کے اندر روڈ آف روڈ نہیں ہوتا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا یہ جو کہتے ہیں کہ خوشحال ہی آ جائے گی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا میں ایشٹ ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو کیوں نہیں بنا بھی تھا بانی نہیں سکتا دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو ابن خالدون جو موڈن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے صرف ہمارے مصرمان دنیا میں نہیں مغرب میں ابن خالدون کو موڈن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا اپنا دین سٹیڈی کیا قرآن سٹیڈی کی اسلام کو سٹیڈی کیا میں ایک فتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو یعنی کہ ایک انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا اور ایک اصل انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور انصاف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے ہماری پہتری کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انسان انصاف قائم کرتے ہیں آپ اپنی پہتری کرتے ہیں تو آج آپ گکلا کھڑے ہیں سب یہاں آپ کو حیرت ہوگی یہ چیز سنکے کہ مسلمان دنیا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کے ریاست میں دنیا کے سب سے عظیم میریڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے چیز کیا انہوں نے اسٹیپلش کی تھی عدل اور انصاف سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی پہلے ہی اسلامی ریاست کی وہ انصاف پہ رکھی گئی اور رول آف راہ اور رول آف راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سہوکر نہیں ہو انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی اور سب سے میری جو لادلی بیٹی ہے اس کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور کے لیے ایک قانون چھوٹا چور چوری کہے تو جیو میں اور بڑا چور ڈاکہ مارے تو اس کو ایماروں مل جائے یعنی اس کو پکڑا نہ جائے سنیں پلیز دیکھیں بعد میں تقریب نارے لیکن یہ بڑا امپورٹن ہے آپ کے لیے سننا کیونکہ آپ کا ملک ہمارا ملک آج ادھر کھڑا ہے دو رہوں میں کھڑا ہوگئے ہیں ایک طرف تباہی ہے اور ایک طرف جت و جہد ہے اس پاکستان کی جس کے لیے بنا تھا جو اس شہر کا عظیم ذہن ڈاکٹر ڈاوائٹ باہل نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا اب دو طرف ہے یہاں آپ ادھر جائیں گے یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر مسلط کیا گیا ہے ساٹھ فیصد کیپنٹ زمانت پہ ہے پرائیم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی انڈر ٹرائل تھا وہ اور اس کا بیٹا سونا عرب کے کیس پہ ایف آئی اے کے جو لوگروں کے نام پہ چوری کا پیسہ لوگروں کے نام پہ آیا سزا ہونے والی تھی اس کو رالہ سونا عرب کا اس کا اپنا وزیر کہتا ہے وہ حبت جن شیرنی کا باپ کے یہ اس نے اٹھارہ قتل کی ہے وہ انڈرین منسٹر ہے ادھر جو لندن میں بیٹھا مفرور اور کنوکٹڈ مجھے وہ فیصلے کر رہے ہیں مرکے ادھر تندراتا پہ رہا اصر زلطانی جو ساری دنیا اس کو بیزر ٹین پسیت یعنی چور سمجھ دی ہے وہ کیسے مرک کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے اگر یہ ملک کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جناب اپنے یہاں کام کرتے رہے ہیں اور ملک بچائے گا ہم پاکستان کے نعرے مارتے رہے ہیں کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کا کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں تاریخ کا سٹرولٹ ہوں دنیا میں اٹھا کوئی مجھے آج نیشن بتا دے کوئی مجھے ایک ملک بتا دے جدہ انصاف کا نظام ہو اور وہ خوشحال ہو سوچلن میں اس کی اس لئے مثال دیتا ہوں کہ کوئی وسائل نہیں ہے سوچلن کے اندر سوائے پہاڑ ہے یہاں کے آپ کے ناظرن ایریاز جبکہ بلدستان اس سے کئی 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 درجال زیادہ خوبصورت علاقہ ہے دبنا ہے سوچلن سے لیکن وہ سب سے خوشحال ملک ہے کیونکہ رول آف لاؤ انڈیکس کے اندر سوچلن نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ ہے یہ رول آف لاؤ ہے وہاں اور میں نیجیریا کی مثال دیتا ہوں سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تین کا زخیرہ نیجیریا میں ہے گھرپت سب سے زیادہ ہے کیونکہ رول آف لاؤ انڈیکس میں وہ سات پسنٹ ہے پاکستان بھی کوئی دس بارہ پسنٹ پہ ہے وینیزویلا ساؤت امیریکہ میں سب سے زیادہ تیل ہے وہاں لوگ بجالے حضرت کر کے جا رہے ہیں ملک سے گھرپت ہے کیونکہ رول آف لاؤ نہیں ہے تو یہاں تو رول آف لاؤ کی آپ کی ساری قوم کے سامنے جس پہ شرمی سے درجیاں اڑائی گئیں چوروں کو اپر مسلط کیا گیا بیلونی سادش جو امریکہ کے اندر امریکہ اس سادش کا حصہ تھا یہاں سوالتکار تھے ہینڈلرز تھے جنہوں نے چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا اس کے بعد اگر قوم اس ظلم اس نائنصافی کے سامنے اگر قوم بیڑ بگریوں کی طرح ساتھ رکا دیتی ہے تو سامنے موت ہے آپ کے یہ جو عشد شریف سے ہوا ہے پاکستان کا میری نظر میں نمبر وان انویسٹیگیٹف جنرلس تھا وہ آدمی جو صرف اور صرف ملک کے لیے کھڑا تھا رائے حق پہ کھڑا ہوتا تھا کئی دفعہ غلط بھی ہوتا لیکن وہ اپنے زمین ملک کے مطابق رائے حق پہ کھڑا تھا ملک کے لیے کھڑا تھا جو ملک کی بہتری ہے عشد شریف ادھر کھڑا تھا کوئی اس کا دشمن بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی اپنے زمین کا سودا کرتا تھا بازمیر ایک وہ جنرلسٹ صحافت جو ملک کا اصاصہ ہوتی ہے ایسے صحافی ملکوں کا اصاصہ ہوتے ہیں کہ ملکوں کے اپنے میکرز بل جاتے ہیں کیوں اتنا غم ہے آج میں نے کبھی پاکستان میں کسی صحافی کے اس طرح اور بھی صحافی قتل ہوئے پاکستان میں لیکن میں نے کبھی اس طرح کا رنج اور دکھ پاکستان میں نہیں دیکھا اور غصہ جو عشد شریف میں ہوا کیونکہ سارا پاکستان جانتا تھا اس کے مخالف بھی جانتے تھے کہ وہ ایک تلیر نہ ڈر ایک سچا ایک محبے وطن پاکستانی تھا اور اس نے جان اپنی دی اور شہادت ہے بھی ہر کسی کو ہم شہید کہہ رہے تھے کہ فلانا شہید ہے یہ شہید ہے ایکسیڈنٹ میں پڑھتا ہے شہید ہے وہ آدمی جو اس کو پتا تھا کہ اس کی جانت خطرے میں میں نے اس کو دو دفعہ کہا کے ملک سے باہر چلے جاؤ کیونکہ مجھے انفرمیشن تھی اس کو بارنے لگے دھنکیاں مل رہی ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کیرنگ صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چیل کے خلاف سازش کے اوپر تو بار بار بے نکاب کرنا تھے حکم آتے تھے جب نام علوم نمبر سکی تھی یہ نہ کرو تو میں یہ کر دیں گے پتا تھا پھر گھر میں اس تو دھنکیاں دی انہوں نے پھر اس کو ہم نے مرچ پار میں پالا پھر دبائی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبائی سے اس کو واپس بجوایا جائے ادھر سے وہ کی نہیں آگیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھانا چھوڑا وہ انہوں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ چوروں کو ایکسپٹ کر رہے جائیں اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان سے چوروں کو پہنے اوپر لے بڑھایا انہوں نے اس ملکی معیشت کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا آج پاکستانی کریڈٹ ریڈنگ مائنس پہ چلی گئی ہے جب موڑی دیکھو جب فلس دیکھو کرزہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو کرزے ہم واپس کر بھی سکتے ہیں روپے پہ پریشر آگے تباہی نظر آ رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسانوں سوٹوں پہ کونسی قیامت تھی جو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا چھ مینے پہلے پاکستان کی ایکنومک سمیل کے مطابق جو انہوں نے پابلش کی ہے پاکستان کی تو سترہ سال میں بہتری مروتریڈ ہو رہی تھی ان چوروں کو اوپر بٹھایا ملکہ بڑا بڑا کر دیا اور صرف یہ کام کیا کہ گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے جو کیسز تھے وہ دن پہ دن اپنے ختم کرتے جا رہے ہیں آئے تھے اپنے چوری ختم کرنے کے لیے میرے پر سارے تین سال ایک پس میرے پر بلیک پیل ہو رہا تھا کہ میں کسی طرح اپنے کو انہارو دے دوں اور میری ساری سٹیٹمنٹ پڑھ دے میں نے کہا میں جو بھی مرزی ہو جائے میں تمہیں انہارو نہیں دوں گا اور اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ملک سے غداری کروں گا میں اقلالہ سے غداری کروں گا کہ یہ کونسہ نظام ہے کہ بچارے دھے بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں سے جو مجبوری میں بیروزگاری میں چوری کریں وہ جیلوں میں چلے جائیں اور یہ ڈاکیں مار کے پکڑنوں نے کو ملک سے باہت باہت جائیں وہاں دین کریں اینار آنے پر واپس آجائیں اور پھر چوری کریں اس کے سنیں میری بات میرے پورا کا حکم ہے کہ تمہارے سے پہلے میرے پولا نے کہا کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو قرآن میں کہا کتی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں جلی اس کا حکم ہے عمر بر معروف وہ نہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور پدی کا مقابلہ کر اس کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اس کا علاقہ کہیں اس نے نہیں کہا آئے بس 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 کہیں اس نے نہیں کہا کہ جی میں آپ نیوٹل رہ لو نیوٹل رہنے کی اجازت نہیں دی اس میں کسی کو یا ایک طرف کھڑے ہو یا جنگ چوروں کے ساتھ اور ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹل ہیں طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹل ہیں یہ اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے کہ آپ کے گھر یہ بلکل ویسے ہے کہ میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چونکی دار کہہ جی میں نیوٹل ہوں میں کچھ ہی کر دا گھر کے اوپر گھر کو پٹھا کے اور کہیں جی ہم تجھ ہی نیوٹل ہیں اور اس لیے اور اس لیے میری قوم سننو یہ موقع یہ آپ اس وقت میری قوم نے اگر اگر اس ظلم کے سامنے نہ کھڑی ہو یہ آپ کی بربادی ہے کمہ میں پرسوں سے قدم بڑھا رہا ہوں دیکھیں دیکھیں جو چیز اللہ قرآن نے کہتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی سنت ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے قرآن کے اندر واضح ایک چیز اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ کرو اس کو جہاد کہتے ہیں سارے اللہ کے پیغمبر جو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا وہ سارے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے حضرت موسیٰ فیرون کے سامنے حضرت اپرینگ نبرود کے سامنے حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور یہودی الیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنش کے کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان کو جب انہوں نے فریڈم آف سپیچ رو کی اور ان کے پر ظلم کیا حضرت کی انہوں نے ان کے سامنے سر نہیں چکایا کوئی بھی جو اللہ کا پیغمبر آیا وہ ہمیشہ لائے حق پر کھڑا ہوا ہے جو اللہ کے ولی آیا ہے اس کے بعد پیغمبر تو آخری ہمارے نبی تھے اس کے بعد جو اللہ کے ولی ہوا یہاں سارے ہندوستان میں دیکھ لیں ایک سے ایک بڑے بزرگ تھے داکہ صاحب سے لے میاں بیر صاحب حضرت بابا پولیش جو لے لیں ہمارے پاک پٹن کے بابا فرید یہ سارے جو تھے رائے حق کے بسافر تھے سارے اللہ کے لیے کھڑے تھے رائے حق کے لیے انصاف کے لیے سارے کھڑے تھے تو حکم اللہ کا جہاد کا کیوں اس نے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو آپ کی بہتری کے لیے اللہ کے تو کوئی فائدہ نہیں پٹا سکتا برطانیہ کے اندر سنیں میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرہ کیا ہوتا ہے برطانیہ نے اٹیک کیا امریکہ کے ساتھ ملکے عراق تیل کا جانتی ساری عراق میں دنیا میں دوسرے نمبر پر تیل کے زخیرے ہیں جنگ تیل کی تھی فائدہ ہونا تھا امریکی اور کمپنیز اور برطانیہ کی اور کمپنیز کو یہ ذرا سنیں بیس لاٹھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے کہ یہ نائنصاف ہی ہے جنگ کے خلاف نکلے حالانکہ فائدہ ہونا تھا ان کو یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ جب معاشرہ رائے حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے جب یہ آپ اس طرح کے ظلم جو عشد شریف سے ہوا جو آزم سواتی 75 سال کا سینٹر ایک ٹویٹ کر دی اس نے کونسا اسمان پھٹ گیا تھا اس کو لنگا کر کے 75 سال کے آدمی کو نام علم مفراد لنگا کر کے انہوں نے اس کو پرتشدد کیا شبازگل اس کو انہوں نے دو دن بند کر کے جس طرح کے اب تشدد کیا اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی ہے لنگا کیوں کر دیتے ہیں سب کو یہ کتنے بے شہر پڑ ہو گئے ہیں کہ صرف انسان کو ضلیل کرنے کے لیے یہ ہمارے آئین کے اندر ہے ہمارا آئین انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ آئین کی وائلیشن کرتے ہو اور ڈرھتے ہیں سارے انسیج کو پوچھتا کوئی نہیں ہے نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے جی یہ نہیں کرو گے تم یہ کر دیں گے جس طرح اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں یہ افریقین بھوزروں کی افریقی جو بھینس ہے ہزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں پانچ دس شہر ان کو پر حملہ کرتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک کو پکڑ کے پانچے شہر کھا جاتے ہیں وہ سب سے ٹکڑا جا ہمارا ہے افریقی بفلوں وہ کیونکہ ڈراتے ہیں وہ بھی جان بچا کے سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں وہ سارے کھڑے ہو جائیں وہ شہروں کی مجالہ ان کے قریب جا سکے ہیں لیکن اپنی جان بچاتے ہیں خود غرض ہیں بزدن ہیں یہ ہمارے سے ہو رہا ہے یہ جناب نام معلوم نمبر سے ٹیلی فون آتا ہے وہ سارے ڈر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں میڈیا چینلز کو ٹیلی فون چاہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھا ہے چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا کیوں ٹیلی فون کیا تھا کہ ارشد شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ کیوں کیا تھا یہ سب سے بڑا علمی ہے اس ملک کا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ڈرا دمکا کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں تو میں یہ جو نکل رہا ہوں یہ مارچ نہیں ہے یہ انقلاب ہے میں اس ملک کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کروں گا ان چوروں کو ہمارے لگ پر اور میں آپ سب سے جو بڑا کبھنی کی ہے دیکھیں آپ آپ کے اوپر اللہ نے دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے نعمت پکشتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا آپ کو قانون دیا اس نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کے لیے کھڑے ہو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور میں اس لیے اپنے سارے کپڑا ہر جگہ جا رہا ہوں اپنے موقع کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے آپ اپنی ذمہ داری نبانی ہے ہمارے اوپر ہر دوسرے دن میں کیس ہو جاتا ہے میں نے اوپر پتہ نہیں کتنے آئی ف آئی آر کٹ گئی ہے کبھی وہ رہلیس کر رہا جاتے ہیں ڈالنے کے لیے جو مرضی کر رہی ہے ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ وہ بھینسوں کی طرح بھاگے گی نہیں خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں گی تاکہ کھا جائیں ایک ایک ہمارے شہری سے نائنصافی ہوئی ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جب یہ کریں گے یہ مرگوٹ جائے گا تب اچھوئے گا جب اس قوم پر انصاف قائم کر دیا اس میں خوشحالی بھی تب آئی تھی رول آف رو مدینہ کی ریاست پہ پہلے اسٹیبلش کیا گیا پھر خوشحالی آئی پہلے خوشحالی نہیں آئی پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی جو ابھی ملک آپ کے سامنے سٹلسلن سکینڈریویا یہ آپ کے سامنے ملک ان کی مسائلت ہے اندر اور پاکستانی رہتے ہیں پوچھیں ان سے غریب سے غریب لیبرر بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے ان ملک و میلوشوں کا وہاں کا شہری بن گیا ہے اس کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی طاقتوار اس کے اوپر ظنو نہیں کر سکتا اس لیے وہ اٹھتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں بچارے دیزہ لے کے بار بار کے وہاں پہنچتے ہیں ان کے بچے ان کے سکولوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو وہ ایک ایسا انصاف کا مارشہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیرو میں پل پاکستانی کمیونٹی ہے فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے ہیں کیا کیا کارناح میں ہوگئے کیوں پاکستان نہیں آتے ہیں کیوں پاکستان میں آ کے سروایا 측 ہی نہیں کرتے کیوں نہیں آتے کیونکہ انصاف میں یہ نہیں آن کام ہی نہیں کر سکتے جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے قبضہ گروپ ہوتے ہیں یورپی کیوں نہیں قبضہ گروپ کیونکہ وہاں انصاف ہے کیوں نہیں اس طرح کے ٹرائی منسٹر بھاگے پر رہے لینڈن میں عرب اور روپے کی پروپٹیز لے کے بیٹھے وہ ایک رسیت نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا کوئی اور ملک مجھے بتائیں ایک مجھے مغربی معاشرہ بتا دے جس کا پرائی منسٹر اور روپے کی پروپٹیز میں باہر رہنا ہو اور وہ جواب نہ دے کے اس کا پیسہ کدھر سے آیا مانی ٹرین نہ دے کیونکہ وہ انصاف ہے اور اس لیے خوشحالی ہے تو میں آخر رہے میں یہ چاہتا ہوں آپ صاحبے میرے سے حلف لیں یہ میں گفتار کے غازی نہیں چاہتا میں ایکشن چاہتا ہوں آپ سے تو میں جاتا ہوں اصلا میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے سب میں حلف لیں سب اپنا دائم آگوں پر کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی کو حضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئینوں قانون کی ہمیشہ پاسداری کروں گا اور یہ کہ میں بیرونی سادش سے آئی مجودہ حکومت کو عمام کی جہموری طاقت سے بدلنے تک اپنی تمام تر آئینی اور جہموری ذمہ داریہ پوری کروں گا اور یہ کہ میں خوشحال اور ازاد پاکستان کے لیے ہمیشہ جد و جہد کروں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان ایران خان بدین ایران